السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وصفصوں سے متعلق ایک درس ہم نے کل کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں وصفصیں آئیں تو اس کا علاج کیسے اسی طرح ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو آج کل سننے میں آتا ہے لوگوں سے کیونکہ وہ سوچتے بہت ہیں آج کل لوگ وصفصوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں ہر چیز کا سوال کرتے ہیں اور ہر چیز کے سوال کا جواب بھی چاہتے ہیں اکثر دفعہ میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں کہ بھئی ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا تو میسیجز پہ میسیجز آتے رہتے ہیں ہم جواب ہی نہیں دے رہے آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں پھر کالز کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر الٹی سی دی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس لیے جو ہے نا بہت بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب ہم حکمتاً بھی نہیں دیتے آپ کو یہ بھی سمجھا کریں کہ اگر کسی وجہ سے نہیں دے رہے ہیں کسی چیز کا جواب تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی کہ اسی یہ ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا اسی طرح ایک مثلہ تقدیر کا ہے تقدیر کے بارے میں بھی وسوسے آتے ہیں شیطان ڈالتا ہے شیطان تقدیر کے معاملات میں دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے صرف ایک دفعہ دال کے فارق نہیں ہو جاتا تو مثلا جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے ہم اس کے پابند ہیں تقدیر کے آگے مجبور ہیں ہم تو وہی کر رہے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہے اس طرح کی باتیں نا پھر قبر و جہنم کی سزائیں کیوں ہیں بھئی اس طرح کی باتیں ڈالتا رہتا ہے اس پر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تقدیر ہوتی کیا ہے اور تقدیر کی اقسام کیا ہیں اس پر بعض آپ تب بات ہو چکی ہے اس لئے آپ سے پہلے بھی پہلے میں کہا تھا کہ علماء کرام اس میں زیادہ نہیں جاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا سوال کا جواب نہیں ہوتا ایک دفعہ اس کو کھول دو نا اچھا پینڈورا باکس اس کے اندر پھر سوالات آتے رہتے ہیں لوگوں کے نا ختم ہونے والے سوال ہوتے ہیں اسی طرح بعض لوگ یوں ہی سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد جب میں دو چار جواب دیتا ہوں تو پھر ان کے سوال ختم ہی نہیں ہوتے پھر میں آگئیتا ہوں بھئی رہنے دو اس مسئلے کو کیونکہ یہ سوال ختم ہی نہیں ہو رہے سوال سے سوال نکلے جا رہے ہیں کیونکہ پھر ڈر یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے دھوکے میں ڈال دے گا اس معاملے میں سوچتے رہیں گے تو اس لیے بہتر یہ ہے دیکھو اللہ تعالیٰ ایک بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ نائنصافی نہیں کرتا اپنے مندوں کے ساتھ تو کبھی اس نے تمہارے لیے ایسا معاملہ نہیں رکھا کہ تمہیں ماذا اللہ ظلمن جہنم میں ڈال رہا ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے کہ تمہیں جب اس سیچوئیشن میں ڈالا جائے گا کہ تم کیا فیصلہ کرو گے اپنے علم سے اس فیصلے کو لکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ مجبوراً تم کو مجبور نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم مجبور ہو کے یہی فیصلہ کرو یہ مجبور کوئی جبر نہیں ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے تم پر جبر نہیں ہے اس نے اپنے علم سے ایک بات لکھی ہے کہ تم یہ کرو گے جب اس سیچوئیشن میں آو گے وہ علیم ہے وہ جاننے والا ہے وہ علام الغیوب ہے ٹھیک ہے وہ عالم الغیبی والشہادہ ہے تو بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ جو جیسا کرنے والا تھا اللہ نے اسے اپنے علم سے جانا اور اس کے لیے ویسا لکھا اس عز و جل کے جاننے اور لکھنے نے کسی کو مجبور نہیں کیا اس بات کو اس عام فہم مثال سے سمجھنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ بھائی آج کل کے قانون کے مطابق گزاؤں اور دواوں وغیرہ کے پیکٹوں پر ایکسپریشن ڈیٹ لکھی جاتی ہے بچہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کمپنی والوں کو چونکہ اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں جس کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے دنوں تک یہ پریزرویٹف چل جائیں گے اس کے بعد خراب ہو جائیں گے تو وہ ایک علم ہے نا ان کا یہ تو انسانی علم ہے تو سوچو خدا علم کیا ہوگا اب آپ اس کے اوپر بھی کہیں گے انہیں کیسے پتا وہ ٹک ٹاک پر لوگ اس طرح کی فنی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کیسے پتا انہوں نے گائے سے پوچھا تھا تو اسی طرح کی سوالات جو کہ ہمارے اندر وہم آتے رہتے ہیں تو آپ کہیں گے کیا بےوقوفی والی بات اسی طرح کی بےوقوفی والے سوالات ہم کرتے ہیں یہ بتانا مقصد ہے آپ کو تو اس لئے ان چکروں میں نہ پڑھنا کریں اس پر علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ بعض دفعہ کفریہ کلمات بھی لوگ سوال جواب کے زمین میں پہنچ جاتے ہیں تو کیا ضرورت ہے جب ایک موٹی سی بات آپ کو بتا دی ہے تو بس سیٹسٹ فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر 29 صفحہ 284 صفحہ 285 پر بھی کچھ اس طرح کے معاملات موجود ہیں کہ زید کہتا ہے جو ہوا اور ہوگا سب خدا کے حکم سے ہی ہوگا اور ہوگا پھر بندے کی تو پھر بندے کی گرفت کیوں ہے بھئی اگر جب سب اللہ کے حکم صحیح ہو رہا ہے تو اس کو سزا کیوں کیا وجہ ہے اس نے کون سا کام ایسا کیا جو مستحق عذاب کا ہے جو کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا بس وہی ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ بلا حکم میں اللہ کے ایک ذرہ بھی نہیں ہل پاتا تو پھر بندے نے کون سا اپنے اختیار سے وہ کام کیا جو دوزخی ہو یا کافر ہو یا فاسق ہو اور یہ اس طرح کے سوال کفار بھی کرتے ہیں اس طرح کے معاملے میں قدریہ جبریہ بھی پھنس گئے تھے تو جو بورے کام ہو یہ وہم آتا ہے نا دماغ میں جو بورے کام تقدیر میں لکھے ہوں گے تو بورے کام کرے گا نا بھلے ہی لکھے ہوں گے تو بھلے کرے گا تو بہرحال تقدیر کا تابع ہے نا پھر کیوں ہم جرم کی سزا کیوں بھئی میں چوری کروں زنا کروں قتل کروں یہ تقدیر میں لکھا تھا تو جو تقدیر میں ہے وہ ہم نے کیا اس طرح کے سوالات آتے ہیں نا دماغ میں لوگ کہتے ہیں بھئی پکڑے جاتے ہیں کیوں بھئی جب ہمیں کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اس قسم کا سوال کسی کے ذہن میں آتا ہے نا تو مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ زید گمراہ بے دین ہے اسے کوئی جوتہ مارے تو کیوں پھر ناراض ہوتا ہے تقدیر میں لکھا تھا کوئی گالی دے تو کیوں ناراض ہوتا ہے تقدیر میں لکھا تھا کوئی گالی دے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے نا پھر کیوں ناراض ہوتا ہے کوئی اس کی پٹائی کرے کوئی جیل میں ڈال دے اس کا کوئی مال کھا جائے یہ سب تقدیر میں تھا تو بھائی یہ ساری جو سوال دماغ میں آتے ہیں نا یہ شیطانی دھوکہ ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے ہم کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجائے اگزیم ہے بیٹھے ہیں سوالات آ رہے ہیں جو ہم جواب دیں گے ان سوالات کا وہ رب نے اپنے علم سے لکھ لیا ہے جواب ہم دے رہے ہیں اپنی عقل سے ڈیسیزن ہم لے رہے ہیں تو جب ڈیسیزن ہم لے رہے ہیں تو رسپانسبل بھی ہم ہوئے نا جب فیصلے ہمارے ہیں کام ہمارے ہیں تو رسپانسبل بھی ہم ہیں اس نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے کہ یہ فیصلہ کرے گا اس سیچویشن میں اسی لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں مفتی محمد امجد علی آزمی نے بہار شریعت میں بھی اس پر بات کی ہے حصہ اول میں کہ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیعت الہی کے حوالے کرنا یہ بہت بری بات ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے وہ اللہ کی طرف سے اور جو برائی سرزد ہو وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو یار ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفاہ دیتا ہے تو بیماری کی نسبت اپنی ذات کی طرف کیا عدب ہوتا ہے کھلاتا وہ ہے پلاتا وہ ہے سارے کام وہ کرتا ہے اچھے چیز ہیں نا اس کی نسبت رب کی طرف ہوگی امام غزالی نے کچھ اس طرح اس کا بیان فرمایا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ابلیس بسا عقاد وسوسے ڈال کر یوں بھی گمرا کرتا ہے کہ انسان کے نیک و بد ہونے کے متعلق روز عزل میں فیصلہ ہو چکا ہے جو اس روز برو میں ہو گیا وہ برا ہی رہے گا اور جو اچھوں میں ہو گیا وہ اچھا ہی رہے گا تو تمہارے عامال نیک و بد سے فیصلہ عزلی میں ہرگز فرق نہیں آسکتا اس طرح معاملہ دالتا ہے دماغ میں کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس وسوسہ شیطان سے بچا لے اور بندہ ابلیس العین کو ان معاملوں میں یوں جواب دے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور بندے کا کام ہے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنا اور اللہ تعالیٰ چونکہ رب العالمین ہے اس لئے جو چاہے حکم دے اور جو چاہے کرے اور پھر عبادت و اطاعت کسی طرح بھی نقصان دے نہیں کیونکہ اگر میں علم الہی میں سعادت مند ہوں تو پھر بھی اور زیادہ ثواب کا بہتاج ہوں اور اگر معاذ اللہ علم الہی میں میرا نام بدبختوں میں لکھا ہوا ہے تو بھی نیک عمال کرنے سے اپنے اوپر یہ ملامت تو نہیں کروں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اطاعت و عبادت نہ کرنے پر سزا دے گا اور کم از کم یہ تو ہے کہ نافرمان بن کر جہنم میں جانے کی نسبت متی و فرما بردار بن کر جانا بہتر ہے لیکن یہ تو سب محض احتمال یعنی شبہات ہے ورنہ اس کا وعدہ حق ہے اور اس کا کلام قطعاً سچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا تعاعت و عبادات کی بجا آوری پر ثواب اور وہ بھی ثواب جمیل کے وعدے فرمائے تو جو شخص ایمان اور اطاعت عبادت کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی مہربانی اور عمال صالحہ کی وجہ سے جنت الفردوس میں انشاءاللہ جائے گا لیکن حقیقت میں یہ دخول یعنی داخلہ بھی وعدہ خداوندی کی وجہ سے ہوگا اسی صدق وعدہ یعنی سچے وعدے کا اظہار کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ اور وہ کہیں گے جنت میں جانے کے بعد کہ سب خوبیاں اللہ کو ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچ کیا تو بہرحال اس لئے اس طرح کے وسوسوں سے بچیں اور اس طرح کے سوالات دماغ میں آئیں تو اللہ حول پڑے اللہ کی طرف رجوع کریں اور ان میں پڑھ کر اپنا وقت نہ ضائع کریں بلکہ اس وقت میں کوئی اچھے کام کر لیں اللہ کا ذکر کریں قرآن پڑھیں نماز پڑھیں دعا کریں کوئی بھی اچھا کام کر لیں لیکن اپنے آپ کو ان چکروں میں نہ الجائیں بہت سارے لوگ اس میں فسے ہوئے ہیں اللہ ہدایت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں